جی اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا حوض سید مدصر فیاض رینم فوڈ کچن سے امید ہے آپ لوگ خیرے سے ہوں گے آج پھر حاضر ہوں ایک بہت دلچسپ اور لذیذ ریسپی کے ساتھ اسے کہتے ہیں جناب لاہوری چرگا چکن روست بلکل ہم اس کو گھر پر تیار کریں گے اور گھر والے مسالوں سے تیار کریں گے اس سب سے پہلے ہم اس کو گوشت کا مسالہ لگائیں گے ہم ایک پیالی دہی لے لیں گے بلکل گھر والے مسالیں ہوں گے کوئی چیز بزار سے ہم لینے نہیں پڑے گی اس کے اندر دو چمچ ہم ٹیبل سپون سرکا ایڈ کریں گے سرکا ایڈ کرنے کے بعد یہ ایک ٹی سپون زیرہ ہے اور آدھا ٹی سپون اجوائن ہے ہم اس کو اچھی طرح کرلیں گے تبہ پہ بھون کے کریش کریں گے بلکل میلٹ نہیں کرنا اس کو ہلکا سا کریش کرنا ہے اس کے بعد ڈیٹ چمچ ہم اس کے اندر ادھا گلیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے ادھا گلیسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد نیکسٹ ٹیپ میں ہم اس کے اندر کٹا ہوا گرم مسالہ آدھا ٹی سپون ایڈ کریں گے آدھا ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم جناب نیکسٹ ٹیپ میں اس کے اندر چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے وہ بھی آدھا ٹی سپون ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک ٹی سپون اس کے اندر حلدی ایڈ کریں گے اور دو ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر سرخ میرچا ایڈ کریں گے یہ ایک پوری مرگی ہے تقریباً دو کلو کی اس کا ہم روز بنا رہے ہیں اس کے بعد پینچ اوف ریڈ فوڈ کلو اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس مسالے کو اچھی طرح ہم آپ اس میں میکس کر لیں گے میکس کرنے کے بعد گوشت کو ہم یہ اچھی طرح مسالہ لگا لیں گے اپنا اور گوشت کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آپ اس کو مسالہ لگا کے فریج میں رکھ لیں یہ میرینیشن ہماری تیار ہو چکی ہے آدھے گھنٹے کے بعد پھر ہم اس کو فرائی کرنے کا پروسس سٹارٹ کریں گے یہ دیکھ لیں چکن میں اس کے اندر ایٹ کر رہا ہوں چکن کو اچھی طرح سے آپ نے کٹ لگے ہونے چاہیے تاکہ مسالہ اندر تاکہ ہمارا رات جائے اس طرح کے آپ نے پیسیز لینے فل چرکہ بھی بنائیں گے آگے آنے والے دنوں میں یہ دیکھ لیں آپ نے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے میکس کرنے کے بعد نیکس ٹیپ میں ہم اس کو بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھا ہے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں میں نے کڑائی میں آئل لے لیا ہے آئل لینے کے بعد اس کے اندر کوئی چیز ایکسٹرائڈ نہیں ڈالی گوھر اس کو اٹھائیں گے اور اس آئل کے اندر ہم درمیانی آنچ پہ اس کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھ لیں گوھر ہمارا فرائی ہونا شروع ہو چکا ہے تین سے چار پیسیز ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو اگر آپ کو بہت زیادہ کرنچی چاہیے اوپر سے کرنچی ہو اندر سے سافٹ ہو تو آپ اس کے اوپر ڈھکن لکھ دیں اگر آپ ڈھکن نہیں رکھیں گے بغیر ڈھکن کے اس کو فرائی کریں گے تو یہ تھوڑا سا سخت سخت رہ جائے گا تو اگر آپ اس کے اوپر ڈھکن رکھ کے اس کو فرائی کریں گے تو یہ اندر سے جوسی ہوگا اور اوپر سے گریسپی ہوگا کوئی اس کے اوپر ایکسٹرا کوٹنگ کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اسی طرح یہ ہمارا گوشت تیار ہو جائے گا بہت ہی بہترین اور لا جواب ریسپی ہے یہ لاہور میں چرکا جو بنجتا ہے میں آپ اس کی ریسپی دے رہا ہوں یہ دیکھ لیں جب ہڈھیوں سے گوشت الگ ہونا شروع ہو جائے تو یہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں جب ہمارا اس پوزیشن میں آ جائے گا تو ہمیں اس کو باہر نکال لیں گے تو میں جب سارے فرائی کر لوں گا تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتا ہوں آپ نے اس کو دلمایانی آج پہ فرائی کرنا ہے بہت ہی پرفیکٹ بہت ہی لا جواب ہمارا چکن کا روز تیار ہو چکا ہے نان کے ساتھ اور پدینے اور نارا دھنیا کی چٹنی کے ساتھ اس کو آپ نوش فرمائیں یہ دیکھ لیں لیک بیس مارا کتنا پیارا سمودھ تیار ہو چکا ہے گوشت ہڈیوں کو چھوڑ چکا ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ لوگ آسانی سے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں باقی میں فرائی کر کے اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتا ہوں براب مہربانی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے میرے چینل کو لائک کر لیں شیئر کر لیں سبسکرائب کر لیں ہم تین سو بائیس تیز کی فیملی ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں کا پیار محبت بڑھتا جائے گا تو میری ریسپی بھی آتی جائیں گی یہ دیکھ لیں میرے جگنگ روز کی یہ فائنل لکھ ہے امید ہے آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا بہت ہی آسان بہت ہی رزیز ریسپی میں نے بنا دی ہے براب مہربانی سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ تینکیو جی اللہ حافظ